اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا عالمی برادریہ اور خصوصاً مسلم امہ کے لیے افسوسناق خبر ہے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ایرانی حکومت کے سات عالی عدداروں سمیت ہیلیکاپٹر حادثے میں جانبہاک ہو گئے انتقال کر جانے والوں میں ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان صوبہ مشرقی ازربائیجان کے گورنر مالک رحمتی تبریس کے امام سید محمد حاشم اور مرہوم صدر ابراہیم رئیسی کے سیکیورٹی کمانڈر سید مہدی موسوی بھی شامل تھے دنیا میں کسی بھی سربراہ حکومت یا اسکری شخصیت کی اچانک اور پر اسرار موت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں مگر صدارتی ہیلیکاپٹر کی پر اسرار گمشگی اور پھر موت کی اطلاعہ نے پچھلے چوبیز گھنٹے عالمی میڈیا کو اپنی گرفت میں رکھا غیر معمولی بات یہ ہے کہ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان عالمی سیاست میں ایران کے نظریات شناف کی علامت بن چکے تھے دونوں رہنماؤں کے حالات زندگی پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اس واقعے کے ہر پہلوس تحقیقات کے ساتھ ریاست پہ پانچ روزہ سوگ بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور ایران کے آئین کے مطابق اول نائف صدر محمد مقبر کو عبوری صدر اور نائف وزیر اعلی باقری کو عبوری وزیر خارجہ بنانے کے منظوری دے دی ہے عبوری صدر محمد مقبر صدارتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ آئندہ پچاس روز میں نئے صدر کا الیکشن بھی کرائیں گے ایران کے ملٹری چیف آف اسٹاف محمد باقری نے بھی ایک آلہ سطح کی ٹیمیٹی خائم کی ہے اور اس کو صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے خیال رہے کہ صدر ابراہیم رئیسی نے کل ایران کے صوبہ مشرقی ازربائیجان میں ایک ڈیم کا افتتہ کیا تھا اور وہ ایران اور ازربائیجان کی سرحدی علاقے سے تبریز جا رہے تھے جب ان کے ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی تقریباً چھ گھنٹے جانچ پرتال کے بعد ایران کی حکومت نے جان لیوہ حادثے میں امباد کی تزدیق کی تہران ٹائمز کا بتانا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثہ تبریز سے سو کلومیٹر دور پیش آیا اطلاعات کے مطابق موسم کی خرابی یا ہیلیکاپٹر میں ممکنہ ٹیکنیکی وجہات کی بنا پر حادثہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ کئی برسوں سے امریکہ اور مغربی ممالک کی پابندیوں نے ایران کی سرکاری فضائی بیڑے کو غیر محفوظ بنا دیا ہے تاجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے زیر استعمال ہیلیکاپٹر یہ نفصدی پرانا تھا ایران کی خبر ایجنسی مہر اور تسلیم کے مطابق حکومت نے صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے واقعے کو موسم کی خرابی کی بجہ سے فضائی حادثہ قرار دیا ہے ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو کیونکہ حادثے میں کسی سازش یا کسی کے ملوث ہونے کے تاحال کوئی شباہ سامنے نہیں آئے ہیں لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ تین ہیلیکاپٹرز کی قافلے میں صرف اسی ہیلیکاپٹر کو حادثے کا سامنا کرنا پڑا جس میں بے اکبق صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسین عبدالاللہیان سوار تھے اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ایر وائس مارشل ریٹائٹ شہزاد چودوی صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ افسوسناک واقعہ جس کے ہم تفصیلات یہاں بیان کر رہی ہیں یہ ایرانی سرکاری میڈیا نے اس حادثے کی وجہ جو ہے خراب موسم کو قرار دیا ہے اور کوئی سازش کا ابھی تک کوئی تاثر نہیں ہے اب تک کے شواہد کے مطابق جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہوا ہوا دیکھیں جب بھی کوئی ایسا خادثہ ہوتا ہے اور افسوس کی بات ہے بہت ہماری تمام ہمدردیاں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اور ایران کے ساتھ ہیں لیکن جب بھی ایسا کوئی خادثہ ہوتا ہے تو اس کی مفروضات تین یا چار بنا لیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ ان تین چار پہلوں میں سے کیا فوسیبلیٹی ہے ایران کے کیس میں تھوڑی سی ایک آدار چیز بھی آ سکتی ہے تو تین چیزیں کیا ہوتی ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ موسم کی بنیادوں پہ یا پائلٹ ایرر یا ہیومن فیکٹر تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ پائلٹ یا ہیومن فیکٹر یا موسم یا ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور چوتھی چیز ایران کے کیس میں یہ ہے کہ کوئی سیبوٹاج کے ایلیمنٹ تو نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تین جہاز تھے اور انہوں نے صرف ایک کو حادثہ پیش آیا اور پریزیڈنٹ خود اس میں فلائک کر رہے تھے اس جہاز میں تو ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک جہاز جو تھا سٹینڈ بائی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا جہاز سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی پرائز انجام دے رہا تھا وہ جو سیکیورٹی والا جہاز تھا کیا وہ اس جہاز سے پریزیڈنٹ کے جہاز سے آگے تھا یا اس سے پیچھے تھا کیونکہ اگر موسم کی بات ہوتی تو اس کو پہلے موسم کو فیس کرنا پڑا تھا اور وہ پھر اس کے مطابق پریزیڈنٹ اپنے آپ پلائٹ کو ایڈجسٹ کر سکتا تھا تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سو پیس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور یقینی طور پر ایران کی فضائیہ جو کہ کافی عرصے سے بڑے سالوں سے ایک اچھے لیول پر آپریٹ کرتی ہے اور جب سے پابندیاں لگی ہیں اس کے بعد تو انہوں نے اپنے طور پر خود اپنی ٹیکنالوجی کو بھی بہت زیادہ امپروف کیا ہے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہوا جس کے بنیاد پر ٹیکنیکل بنیادوں پر صرف ایک جہاز کو اس کا اثر انداز ہونا پڑا اور ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر پائلٹ کی وہاں پر کیا غلطی آتی ہے یا جو اندر لوگ بیٹھے تھے کیا غلطی ہے ایک اور چیز جسے میں سیبوٹاج کے طور پر کہتا ہوں دیکھئے جو ہی یہ مخادصہ ہوا تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے ایران کے اندر کچھ اشکارز کو ایڈنٹیفائی کرنا شروع کر دیا اور جو ایران والے تھے انہوں نے بعد میں جسان میں ذکر کیا کہ کسی باہر کے ملکی طرف اشارہ کیا گیا لیکن جب بھی ایسا چیز ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ٹیکنیکل سے زیادہ اس کا ایکسپلوسیو استعمال ایکسپلوزن ہو جانا زیادہ حق کا کیس ہمارے سامنے ہے پھر اس کے بعد پاناما کے صدر عمر طورجورس کو جب ان کا جہاز ہوا میں ان کو اتباع کیا گیا تو پھٹ کیا یعنی اس قسم کا ایکسپلوسیو جو چیز جسے ایک دم سے کیٹسٹرافک فیلیر ہوتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل اور اس کے بعد پھر جس کو مینج یا ہینڈل کیا گیا وہ شاید مناسب طریقہ نہیں تھا یہی لگتا ہے لیکن بہرحال جب تک تمام شواہدہ آنا جائیں سٹیٹمنٹس نہ مل جائیں مفروضوں کی بنیاد ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی تین چار ہائپوتیسز میں سے ایک آدھ ہائپوتیسز جو زیادہ بیٹھتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے خاصہ وقت لگا اس ملبے کو تلاش کرنے کے لیے تو جس وقت یہ فلائے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ ہوتا ہوگا اور جس جگہ پہ حادثہ پیش آیا کوئی کمیونکیشن ہوگی اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہو تو ایسی کوئی چیز سامنے بھی تک نہیں آئی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ خاص طور پہ پہاڑوں کے بیچ میں ہیلی ایریاز کے اندر ٹیرین کے اندر کئی دفعہ کمیونکیشن کیونکہ کمیونکیشن ہمیشہ لائن آف سائٹ کے اندر ہوتی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اگر پہاڑ اس کو شیلڈ کر رہا ہے تو کئی دفعہ کمیونکیشن نہیں ہو پاتی ہاں سیٹلیٹ کے طرح ہو جاتی ہے اس میں عام طور پر ڈیلے آتا ہے لیکن کیا ایران اور اس جہاز میں وہ سیٹلیٹ کمیونکیشن اویلیبل تھی ان کے پاس سیٹلیٹ کی فسیلیٹی اویلیبل ہے یا نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کہہ میں ابھی اندازہ نہیں ہے اس لیے یہ فیصلہ کرنا اور پھر کس ہائٹ پہ اپلائی کر رہا ہے جہاز کس انچائی پہ اپلائی کر رہا ہے اس سے بھی لائن اف سائٹ آپ کی افیکٹ ہوتی ہے کہ کتنا دور آپ کا سگنل جا سکتا ہے تو اس سے کمیونکیشن بھی افیکٹ ہوتی ہے موسم اگر خراب ہوگا مثال کا طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا موسم بھی خراب تھا لیکن اسے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دو اور جہاز ان کو کچھ خادثہ پیش نہیں آیا صرف ایک کو آیا لیکن موسم کی خرابی بھی ہے آپ کی جو آواز ہوتی ہے جو سپیچ ہوتی ہے یا جو سگنل ہوتا ہے اس کو خراب کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کہ کیوں کوئی کمیونکیشن جوتی وہ کیوں نہیں ہو پائے جو صدر کے ساتھ ایک ہلی کارپٹر سوڑ کے سیکیورٹی پر رہا ہوگا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تو وہ ہلی کارپٹر جو ہے وہ دیکھ نہیں پایا کہ کس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہ تلاش نہیں کر پائے تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فلائی کرتے ہوئے یہ اتنے فاسطے پر چلے جائیں کہ کوئی حادثہ اگر پیش ہے تو ان کو پتا نہ چلیں یا یہ پروٹکول ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی پر معمول ہلی کارپٹر ہے وہ نظر رکھے صدر کے ہلی کارپٹر پر دیکھئے ہمیشہ صدر کا جہاز درمیان میں ہوگا ایک اس کے پیچھے سٹینڈ بائی اس کا ہوگا اور ایک آگے سیکیورٹی کا ہوگا اگر یہ عام طور پر اسو پیس کو فالو کیا جاتا ہو تو جو کم از کم جو پیچھے والا جہاز ہے اس کو تو نظر آنا چاہیے تھا ہاں ایک صورت ہے اگر یہ تینوں کے تینوں جہاز کلاوڈز کے اندر بادلوں میں کچھ دیر کے لیے جیسے لگا کہ ایک پیچ ہے بادلوں کا اس میں چلے گئے اور بادلوں میں جانے کی وجہ سے اسے سے سائٹ کھو بیٹھے تو یہ ممکن ہے کہ کسی کو نا نظر آیا ہو لیکن یہ سوال ایسا ہے جس کا کہ اب تحقیقات ہوں گی تو یہ یقیناً پوچھا جائے گا وہ دو جہاز بھی تو کہیں لینڈ کیے ہیں ان کے پائلٹس بھی نے بھی کہیں لینڈ کیا ہے تو اس لیے ایک دم سے اس قسم کی بات کہنا اور مشکل ہو جاتا ہے ہاں اگر کٹسٹروپک فیلئر ہے یعنی ایک دم سے فیلئر ہوا تو ایک اور سیبوٹاج بھی کیا جا سکتا ہے صرف پھٹنے کی بات نہیں ہے کیا نیچے سے کچھ اٹیک کیا گیا کیونکہ یاد رکھیں یہ سرحد کے بہت قریب تھے جہاں پہ یہ معاملہ ہوا تو کیا کوئی نیچے سے ایسا فائر ہوا کچھ ہوا کوئی ٹیرر ایکٹیویٹی ہوئی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا تو یہ چیزیں ابھی ظاہر ہے کہ اور جب شواہد آئیں گے تو اس سے بہت دعا بتایا جا سکتا ہے یا اس کے نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے اچھا یہ جو ہیلیکوپٹر ایرانی صدر استعمال کر رہے تھے یہ امریکی ساختہ تھا 1979 میں انقلاب سے قبل ایران کو یہ فراہم کیے گئے تھے ہیلیکوپٹر تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنے اہم اہم اہدے پر فائز شخصیت کے لیے کئی دہائیوں پرانا ہیلیکوپٹر زیر استعمال تھا اور وہاں کے جو حکام ہیں وہ تو اس واقعے کی ذمہ داری بھی امریکہ پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پابندی ہیں اس کی وجہ سے یہ حاصل ہوا تو کیا وجہ تھی کہ اتنا پرانا ہیلیکوپٹر صدر استعمال کر رہے تھے ایسا کیا ہوا ہوگا ہاں یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ انیس سو پچاس ہی کا جو جہاز آیا تھا وہی ابھی تک یا ستر کا جو جہاز تھا وہی ابھی تک ان کے پاس پچاس سال پرانا جہاز اسی شکل میں تھا ظاہر ہے انجنز کے اوپر بھی کچھ کام ہوا ہوگا کچھ اپگریڈ ہوا ہوگا کچھ جہاز کے اندر الیکٹرونکس اور ایڈیونکس میں بہتری آئی ہوگی ایران اپنے جو ان کا ڈرونز کا پروگرام ہے اس کے اندر بہت آگے ایڈوانس جا چکا ہے میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ ایک ایسا ملک جو ڈرونز کو اس لیول پر بنا رہا ہے وہ اپنے جہازوں کے اندر وہ الیکٹرونکس کا اس کے سن پر استعمال نہ کر پائے کچھ چیزیں انجنز کے بارے میں پاور کا جو ہوتا ہے آپ کا اس کے حساب سے کچھ ہو سکتی ہیں انجنز کے اندر پابندیوں کی ورہ سے مشکلات آ سکتی ہیں دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو جو زمین پہ جب جہاز گرا ہے تو کس شکل میں گرا ہے یعنی یہ اور یہ ہمارے ہاں افغانستان میں اور پاکستان میں جب یہ افغانستان میں خاص طور پر جب کافی جنگ کا عمل رہا تو ہمارے ہاں بھی ہیلیکاپٹرز کے پر کافی زیادہ اٹیک کیے جاتے ہیں تو اور کئی دفعہ جہازوں کو ان اٹیک کی وجہ سے اپنے وقت سے پہلے یعنی فورس لینڈنگ جیسے کہتے ہیں اترنا پڑتا ہے خادثاتی طور پر اترنا پڑتا ہے خاص طور پر ہیلیکاپٹرز کو تو خادثاتی طور پر جب اترتے ہیں اور ایک ایسی جگہ جو ہمبار نہیں ہے اور پہاڑی ہے اور اگر آپ اس کا ٹریک دیکھیں جو ایک دو پکچرز وہاں پہ شیئر کی گئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس کے اندر ایک یقینی طور پر پہلے اس نے ٹچ کیا حالانکہ چڑھائی ہے لیکن جہاز اس چڑھائی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے جہاں پر اس کا مین ریکج پڑا ہوئے اگر یہ وہی جہاز ہے جو کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نیچے سے جیسے کہتے ہیں کہ ناکارہ کیا گیا ہو کہ اس کا اٹیک ایسا کیا گیا ہو اس کے ٹیل روٹر کے اوپر لگاؤ کہیں نہ کہیں پہ ایسا جس کی وجہ سے وہ اپنی پلائٹ کو مینٹین نہ کر سکا ہو اور اس وجہ سے اس کو جیسے آپ نے ہیوی لینڈنگ کا ذکر بھی لیا تو جہاز نیچے زور سے لگا اور پھر اپنے زور پر تھوڑا بہت آگے چلا لیکن اگدم سے ٹوٹا ریکج ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر بکھر گیا ہو ٹھیک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر ایروائز مارشل ریٹائر شہزاد چودری صاحب سے کی گفتگو آپ نے سنی اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں